جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے ویسے لیسے ایسی کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا اور ہمارے پاس کلینک میں موسلی پیشن آج کل آ رہے ہیں وہ پتھوں کے اکڑاؤ بھی شکایت کے ساتھ اور جب ہم انہیں اگزیمن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی کا غلط طریقے سے استعمال ان کے پتھوں میں ان کے جوروں میں شدید درد کا بائیس بان رہے ہیں اس طرح کی گرمی میں ایسی تو ہماری ضرورت ہے لیکن ایسی کا کس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ آپ کے لئے کم سے کم نقصان دے ہو اور آپ کے جوروں کو آپ کے پتھوں کو درد اور اکڑاؤ سے بچائیں ہوتا یہ ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ جی ایسی لگا ہے اور یہ میرے پاس موڈل ہے اب اگر تو ڈریکٹ ہوا اس کے اوپر پڑے گی اس کے اوپر ہمارے مسلز اور جوائنٹ کو ڈریکٹ ہوا پڑے گی تو ایسی کی ہوا کرتی یہ ہے کہ یہ ہوا کے اندر سے انوائرمنٹ کے اندر سے پریشر کو کم کر دیتی کمرے کے اندر کا جو پریشر ہے انوائرمنٹ کا وہ کم ہو جاتا ہے اور ہمارے جو جوائنٹس ہیں اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے قدرتی طور پر اب جب یہ کم پریشر ہمارے پتھوں کے اوپر آتا ہے ہمارے پتھوں کا بھی الائنمنٹ کے اندر کافی زیادہ اس کے وجہ سے فرق آتا ہے اور جوائنٹ کے اندر پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے overall misalignment ہمارے مسلس میں جوائنٹس میں آتی ہے جو کہ spasm, stiffness, اکڑاؤ ہمارے مسلس میں پیدا کرتی ہے اور لگاتار اس position میں سونے سے یا بیٹھنے سے ہمیں کافی زیادہ issues کا کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب میں اس time office میں موجود ہوں میں اپنی آپ کو example دے رہا ہوں تو AC اس position میں لگا ہے میں نے کہا کہ یہ AC کی ہوا سے بچنے کے لیے میں بیٹھاؤں یہ اس طرح سامنے اچھا ادھر سے ہوا ہمیشہ cross ہوگی cross ہو کے میرے جو اوپر پنکھا ہے اوپر والا پنکھا بلکل باندھ رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دی اوپر والا پنکھا میں چلاوں گا direct ہوا میرے اوپر پڑے گی تو سیم وہی effect آئے گا جیسا AC کی ہوا مجھے پڑ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے اس طرف patient treat ہوتے ہیں اس سائیڈ سے پنکھے کی ہوا cross ہو کے یہ ساری چیز کو circulate کرتی ہے اس کمرے کے environment کو human friendly بناتے ہیں تو اب اگر وہ لوگ جن کے کمرے کے اندر AC already fit ہے پنکھا already fit ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ AC کے جو fins ہیں وہ direct اپنی طرف کرنے کی بجائے اوپر کی طرف رکھیں اپنے جسم کو expose نہیں کرنا ایسی کے سامنے اتنی بھی گرمی نہیں کہ آپ نے بلکل کپڑے اتار کے بلکل بنیان پان کے ایسی کے آگے سور ہیں ایسی نہیں کرنا یہ آپ کے پتھوں کو شدید نقصان بن جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جسم کو پورے کپڑوں سے ڈھام کے رکھیں اور اپنے اوپر ایک کسی قسم کا comfortر یا کسی قسم کی چادر اپنے اوپر اوپر اوٹ کے رکھنی ہے تاکہ direct ہوا کے exposure میں آپ کی بولی نہ آئے اور آپ کو حصہ ہے کہ پتھوں کے مسائل آپ کے جس وقت کے اندر جو اکڑاؤ بغیرہ آتا ہے یہ نہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو informative لگے تو اسے زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے میرا نام ہے سلمان پروت اسلام علیکم